اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس لبرازوڈک سائن یعنی برمیزان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کیسا ہوگا اس سال میں آپ کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے آپ کی روز مرنا زندگی یعنی آپ کی روٹین لائف میں کیسا بدلاؤ پیدا ہوگا آپ کو مال و دولت اور پیسہ کمانے کے کتنے مباقے ملیں گے کیا اس سال میں آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں اولاد کے معاملات پیشہ ورانہ زندگی آپ کی ایجوکیشنل لائف اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو شادی بیعہ کے لیے کون سے دن بہتر دن ہوں گے روحانی زندگی صحت اور تمام تر شعبہ زندگی کے متعلق اپنی جیئرلی ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز لبرا خواتین و حضرات دوہزار چوبیس ایک نیا سال ہے جس میں آپ اپنی زندگی کے ایک نئے آغاز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں یہ سال آپ کی زندگی میں بڑی ہنگامہ خیزیاں اور نئے رجحانات کو پیدا کرنے کا باعث بنے گا اس سال میں بڑے سیارے آپ کے ذائچے کے چوتھے پانچویں چھٹے آٹھویں اور نویں گھروں میں گردش بزیر رہیں گے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی خاندان والدین آپ کی فیچر لائف اور مستقبل کے حوالے سے آپ پلانز اور منصوبوں کے درمیان کھینچا تانی محسوس کریں گے آپ دوہزار چوبیس میں ماضی اور مستقبل کے حوالے سے تقابلی جائزہ لینے میں مصروف نظر آئیں گے ماضی میں حاصل کیے گئے تجربات اور کامیابیوں کو بقائے دوام تک پہنچانے میں دوہزار چوبیس آپ کا بہت معابن و مددگار ثابت ہوگا البتہ واضح رہے کہ پیوٹو کا خاندانی امور اور تفریعات کے گھر میں تمام سال آنا جانا اور کسی ایک برج میں اپنی پوزیشن کو مستحکم نہ کرنا آپ کی زندگی کے پرانے نظام میں بڑی تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنے گا جس سے یوں لگتا ہے کہ آپ کی فیملی سسٹم میں بڑے تغیر و تبدل دیکھنے میں آ سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے بھی کافی تگو دو میں رہیں گے آپ کا آنے والا وقت ایسا وقت ہونے والا ہے اس میں آپ کو اپنے نظام زندگی میں کسی بڑی تبدیلی سے واسطہ پڑے گا آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں اس تمام سال دو بڑے سیاروں کا قبضہ رہے گا جس سے صحت کے معاملات روپے پیسے اور آپ کی مالی زندگی اور کاروباری امور اتار چڑھو کی کیفیات کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ سیٹن برجہود میں رہتے ہوئے مصبت ہوگا اور سوائے اس کی رجعت کے دنوں میں تمام تر پریشانیوں کو دور کرے گا ایسے لبرا افراد جو ملازمت پیشہ ہیں زہل کا آپ کے چھٹے گھر میں کیام ملازمت میں عالی کارکردگی دکھانے کے لیے لگاتار اکساتا رہے گا اس کے علاوہ محنت مشاکت اور اپنی مہارت کے بلگوٹی پر آپ کو اچھی اور قابل عزت جاب کی آفر مل سکتی ہے زہل برجہود میں فرہ کی حالت میں رہے گا جو آپ کو روپے پیسے کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور شرگل کی پالیسی پر عمل درامت کرنے کا مشورہ دیتا ہے دوہزار چوبیس آپ کے لیے ایک ایسا سال ہونے والا ہے جس میں آپ کو اپنی محنت اور قسمت دو طریقوں اور ذرائع سے پیسہ حاصل ہوگا آپ کو پیسہ بچانے کے لیے دوہزار چوبیس میں بڑے ماہرانہ طریقے سے معاملات سے ڈیل کرنا ہوگا اپنی فہم و فراست سے اور اپنی مالی حکمت عملی کو بہتر بنا کر آپ کو خریداریاں خرج یا مالی معاہدے کرنے ہوگے اس سال میں آپ اپنے شریک کے حیات سے بھی مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے محتحت کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ اچھا بیہیوئر بھی آپ کو ان سے بڑی مدد دلوا سکتا ہے کسی فرسے ہوئے کام کو دوسرے لوگ آپ کے لیے تکمیل کے مرحلے میں داخل کر سکتے ہیں سال دوہزار چوبیس آپ کے لیے تحقیق و جستجو کا سال ہوگا آپ خیر و خوبی کے متلاشی رہیں گے آپ کی ذاتی خصوصیات اچھے انداز اور تعمیری پہرائے میں لوگوں کے سامنے آئیں گے آپ کا میار زندگی بہتر ہوگا پچیس میں تک جوپیٹر آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں بڑا جمان رہے گا جو آپ کو کسی نئی شروعات کے لیے آرام دے ماحول فرام کرے گا پچیس میں تک کے دن کسی کاروبار اور کام کے آغاز کے لیے شاندار اور اچھے دن ہوں گے ان دنوں میں آپ کی روحانی حالت قابل رشک ہوگی آپ کو خاندان کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہوگی آپ جس کام کا ارادہ بنائیں گے آپ کے ساتھ دوسرے لوگ خصوصی طور پر آپ کے گھر والے مددگار اور ہیلپ فل ثابت ہوں گے خوشتی کا آٹھویں گھر میں قیام آپ کو پچیس میں تک روحانی طور پر ہوں گے آپ کا بجدان آپ کی دور اندیشی اور آپ کا وزڈم آپ کو حقیقتوں کے قریب کر دے گا آپ بہتر طریقے سے اندازے لگائیں گے بیمانی باتوں اور کجھ کیالوں سے دور رہیں گے آپ کی جذبات اور ایموشنز پچیس میں تک خوشحالی کے زیرے اثر رہیں گے جن میں آپ جلدبازی کے بجائے تعمل اور بردباری کا مظاہرہ کر کے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں پچیس میں تک کے دن یا پیرو مرشد سے ملنے اور ان سے تعلیمات کے حصول کے لیے شاندار دن ہوں گے ان دنوں میں آپ کی گھرلو زندگی پر بھی اچھے اثرات رہیں گے فیملی میں آپ کا طور طریقہ بہتر ہوگا والدین سے فائدے ملیں گے زمین جائدات کے مسائل اور گھرلو تعمیر و مرمت کے حوالے سے پچیس میں تک کے دنوں میں کوئی اچھا موقع مل سکتا ہے لیکن پلوٹو کی پانچویں اور چوتھے گھر میں گردے سے آپ کو واضح کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر شدید قسم کی پاہ لینے کی طلب اور جستجون پیدا ہوتی رہے گی جیسے آپ کی گھرلو زندگی میں آپ کسی نئی صورتحال میں داخل ہو جائیں گے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو پہلے نہ ہوا ہو پچیس میں کو مشتری آپ کے ذائچے کے نمے گھر میں یعنی برجوزہ میں داخل ہوگا یہ وقت آپ کی سفری زندگی آپ کی آلہ تعلیم آپ کے تعلقات عامہ آپ کے محبت کے تعلقات اور ازدواجی خوشیوں کے حوالے سے اہم دن ہوں گے ان دنوں میں قسمت کی دیلی آپ پر مہربان ہو جائے گی جو قسمت آزمائی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ کام جابیہ دے گی پچیس میں کے بعد کے دن آپ کی زندگی کو خوبصورت کرنے والے ہوں گے آپ کا ظاہر خوبصورت اور ترو تازہ ہوگا آپ کو اپنی ضروریات کے لیے کسی بھی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں ہوگا اگر آپ انعامات وغیرہ جیتنے کے لیے قسمت آزمائی پر یقین رکھتے ہیں تو پچیس میں کے بعد کے دنوں میں کسی لکی ڈرا یا قرآن دازی میں حصہ لینا کسی بڑے انعام یا دیرینا کامیابی کا باعث بن سکتا ہے نمے گھر میں پچیس میں سے مشتری کا قیام ایسے افراد کے لیے فائدہ مند تبدیلی ثابت ہوگا جو بیون ملک سفر کے خواہش مند ہیں مشتری برد جوزہ میں ویزے کے حصول میں کامیاب کرے گا اس کے لیے مگریشن کے مسائل اور کسی دور دراز ملک یا علاقے میں کسی عام مسئلے کا حل نکل آئے گا پچیس میں کے بعد آپ مذہبی سفر یا ایڈوکیشنل پرپوزز کے لیے سفر کر سکتے ہیں یہ دن آپ کی امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں گے آپ کے رابطے بڑے ہوئے رہیں گے آپ نئے تعلقات پیدا کریں گے اور آپ کی سوشل حیثیت میں اضافہ ہوگا آپ کا اثر و رسوک پڑھے گا اور نیک نامی حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی کے گھر میں دوہزار چوبیس میں گو کہ کوئی بڑا سیارہ نہیں آ رہا لیکن مشتری کا پچیس میں سے برد جوزہ میں کہ عام محبت کے معاملات میں بھی قسمت کو سمارنے کا باعث بنے گا پچیس میں کے بعد کے دن غیر شادی شدہ لبرا افراد کے لیے عام دن ہوں گے شادی کے امکانات پیدا ہوں گے اور ازدواجی زندگی کامیاب رہے گی اختلافات اور تنازیات کو بہترانداد میں حل کیا جا سکے گا دوہزار چوبیس میں ایک بڑا سیارہ یورانس جو آپ کے ذائچہ کے آٹھ میں گھر میں قیام پذید رہے گا اشارہ دیتا ہے کہ آپ جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اس سال مکمل طور پر گوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سائنس کی دنیا فیشن آئی ٹی کی دنیا اور اس کے علاوہ آن لائن دنیا میں آپ کو ہی نیا سفر شروع کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اندر سے مضبوط اور فناشتی طور پر غیر متوقع کامیاب نہ دے گا ربطہ زولہ اور نپچون کا چھٹے گھر میں رجت کی حالت میں سفر آپ کو کافی زیادہ سنجیدہ صورتحال دے سکتا ہے خصوصاً آپ کے اقائد اور آدات میں بدلاؤ پیدا ہوگا جو کہ منفی ہو سکتا ہے کام کے لیے اچھے لوگوں کا ملنا محال نظر آ سکتا ہے صحت کی خرابییں جنم لے سکتی ہیں اس کے علاوہ محتحت لوگوں سے یا شریک حیات کی طرف سے سازشوں اور دوخہ دہی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے خصوصی طور پر نپچون کے رجت کے ایام میں مالی نقصان کا اندیشہ رہے گا مختصر مددی پلینٹس میں سے سورج انیس مارچ سے انیس اپریل تک آپ کے خانہ محبت میں ہوگا یہ وقت شادی بیعہ کے لیے انتہائی اچھا وقت ثابت ہوگا صاحب حیثیت اور ہم پرلہ لوگوں میں رشتے تیہ ہوں گے اور ازدواجی خوشیاں حاصل ہوں گی شراکت داری اور پارٹنرشپ کے کاموں میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے منافع ملیں گے محبت کے حوالے سے سورج کا شرف برج حمل میں آپ کو کسی کی آنھ کا تارہ بنا سکتا ہے سورج کا برج حصد اور قوس میں قیام بھی انتہائی ساد ہوگا جو بہن بھائیوں اور عزیز و اکارب سے فوائد دلوائے گا قریب کے سفر کے مواقع ملیں گے اور آپ کی دوستیاں آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی تعلیمی زندگی کی حوالے سے بھی 21 نومبر سے 21 دسمبر تک کے دن بہت خاص دن ہوں گے ان دنوں میں آپ کی ذہانت اور صلاحیتیں وہ بھر کر سامنے آئیں گی اور آپ کا نام پیدا ہوگا آپ کا رولر زہرہ اس سال میں رجعت پذیر نہیں ہوگا جو 23 مئی سے 17 جون تک آپ کو قسمت کے حوالے سے بڑی کامیابی سے ہم کنار کرے گا اور رومانوی جذبات کو مزید گہرہ کر دے گا اس کے علاوہ 29 اگس سے 22 سیپٹمبر تک بینس آپ کے اپنے برج میں ترفہ کی حالت میں ہوگا جس کا قیام آپ کو ذاتی خوبصورتی سے نوازے گا اور کسی واقع کی وجہ سے آپ انتہائی خوش نظر آئیں گے یہ دن آپ کے دل میں محبت اور رومانس کی چنگاریوں کو بھڑکانے والے دن ہوں گے لبرا خواتین کی ذرخیزی ان دنوں عروج پر ہوگی جس سے بیولات میزان افراد کے آن بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو سکتا ہے آپ کا دولت کا گھر بھی اس سال میں بڑے سیاروں سے محروم رہے گا لیکن سورج کا برسرطان میں قیام 20 جون سے 22 جولائی تک کاروبار اور پیشہ ورانہ زندگی میں مسائل کو ختم کرنے کا باعث بنے گا اور پیسے کی فرہوانی ملے گی اس کے علاوہ دولت کے گھر میں مرکری کا آوچ 13 رومبر سے 2 اکتوبر تک مالی نظام کو اثر انو ترطیب دینے اور نئے مالی معاہدے کرنے کے حوالے سے بہتر وقت ثابت ہوگا اس کے علاوہ آپ روحانی طور پر بھی بہتر رہیں گے اپنی فیملی لائف میں کوئی خاص مقام دلوا سکتا ہے اس مدت میں آپ اپنے گھر اور فیملی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے دلیرانہ طریقوں سے معاملات سے دیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ تعلقات میں کمزوری کی دن مرکری کے محبت کے گھر میں رجت کے دن ہوں گے ان دنوں میں فضول گوئی سے بچیں اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں مشتری کا ریٹرو گریڈ نو اکتوبر سے اکتیس دسمبر تک جاری رہے گا جو برون ملک سفر میں احتیاط کا مشورہ دیتا ہے اور ذاتی طور پر جلدبازی اور بے سبری سے منع کرتا ہے اس سال میں آپ کے اپنے برج میں دو گرہن لگیں گے پچیس مارچ کا چاند گرہن آپ کو طبیعت میں بیچانی اور خود سے نامتمینی کے اثرات دے گا حاملہ خواتین کے لیے بھی یہ چاند گرہن نحس ہوگا اس کے علاوہ دو اکتوبر کا سورج گرین آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ہوگا جو عزت و عبرو میں کمی دے سکتا ہے اور بدنامی کا کوئی داغ لگا سکتا ہے آٹھ اپریل کا سورج گرین محبت میں جدائی دے سکتا ہے لہٰذا احتیاط سے کام لیں تاکہ فائدہ حاصل کریں معزز لبرہ خواتین و حضرات دوہزار چوبیس میں آپ ماضی اور مستقبل کے درمیان خود کو تیرتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں بعض افراد اس صورتحال کو سمجھنے سے کاسر ہوں گے اور پریشان ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دویا میں ایسا کوئی مرض نہیں جس کا علاج نہ ہو اور ایسی کوئی پریشانی نہیں جو حال نہ ہو جائے البتہ آپ کو اس سال میں صبر و تحمل اور ٹولرنس کی پالیسی پر عمل درامت کرنا ہوگا بڑی ہوئی خواہشات اور مستقبل کے حوالے سے اندیشوں کو نظر انداز کرنا ہوگا اور اپنے ماضی میں حاصل کیے گئے تجربات کو اپلائی کر کے اپنے حال کو بہتر بنانے پر زور دینا ہوگا یاد رکھیں جس خطرے کا آپ کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے اگر آپ اسے سب سے پہلے فیس کر لیں تو بلاوالہ کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا پھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی